اما واللہ لمنتہ لئینا سیدنا جبریل علی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین غزہ کے اس معصوم فلسطینی بچے نے امت مسلم کو ایک بڑا سبق پڑھایا ہے جس کا سننا ہر ایک کے لیے لازمی ہے غزہ کا یہ معصوم فلسطینی بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گروں پر بم گرانے کے بعد میری ماں نے مجھ سے سوال کیا یہ جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کو روکنے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی پوری مسلم دنیا کے کسی بھی حکمران نے ہمارے حق میں کوئی بات نہیں کی کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اممہ جان ایسی باتیں نہ کریں ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے اللہ کی قسم اگر جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے پاس آئیں اور وہ ہم سے سوال کریں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم وہی جواب دیں گے جو سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا تھا کہ جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہی ہم جو چاہتے ہیں وہ صرف اپنے پروردگار ہی سے چاہتے ہیں سبحان اللہ فلسطین کی ماں نے کیسے شیر دل بچوں کو جنم دیا ہے اور اپنے بچوں کی کیسی دینی تربیت کی ہے انہیں ایمانی شعور دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا اور کبھی کسی سے حاج تروائی کی امید نہ رکھنا یہی تو توہید ہے اس معصوم بچے کی ایمانی جرت کو دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے اس معصوم بچے کی ایمانی جرت کو سلام